اور یہ وہ بل ہے جو کہ مختلف اوقات میں پیش ہوا ہے اس کی اگر ہم کرنالوجیکل آرڈر میں دیکھیں تو یہ بل ایکچولی الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں ہوا جس میں کہ الیکشن ٹریبونلز کمپرائز اوپ اینل آف ریٹائر اور سرونگ ججز بوت یہ دوہزار ساتھ میں یہ وہ ایکٹ تھا جس میں لاؤ منسٹر صاحب ان کو بھی کچھ فگرز دے رہے ہیں تو پھر آپ سن لیں اچھا جی دوہزار سترہ میں یہ ہوا تھا جس میں کہ ساری پارٹیز اس میں اتفاق تھا کہ میں بھی شامل تھا سب پارٹیز سے مل کے یہ ایک لیکشن ایڈ میں کچھ امینڈمنٹس کی تھی اور اس کو تیار کیا تھا کیونکہ اس وقت حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی تھی اس کے بعد پانچ اگست دوہزار تیئس کو سیکشن ون فورٹی میں امینڈمنٹ کی گئی جس میں کہ کیا گیا کہ ججز جج آف آ ہائی کورٹ یعنی الیکشن ٹریبوٹل جس میں کمپرائز آف سروینگ جج آف ہائی کورٹ اونلی ٹھیک ہے جی ہو گیا اس کے بعد آج یہ بل پھر پیش ہو رہا ہے جس میں کہ اس کا جو لبے لباب ہے وہ ہے کہ الیکشن ٹریبوٹل کمپرائز کین کمپرائز آف آف پینل آف ریٹائیڈ اور سرونگ ججیز بوت اب سر بات یہ ہے کہ جب ہم اس طرح کا ایک لیجسلیٹیو سی سو میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو وہ جو لیجسلیشن کا جو کانسپٹ ہے وہ مانی کھو دیتا ہے وہ اپنی توقیر کھو دیتا ہے اور اپنی عملداری کو کھول دیتا ہے کیونکہ it lacks of moral justification جب آپ قوانین اس بنیاد پر بنائیں کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اس کے مطابق امنویڈ لے آتے ہیں جو آپ کو سوٹ نہیں کرتا آپ اس کو نکال دیتے ہیں اور just because you have the numbers تو it's easy اور جس طرح بھی ہمیں law minister کے attitude سے پتا چلا کہ وہ کتنا dictatorial ان کا mindset ہے کہ وہ he is not willing to even listen or you know take things in a very light mode ٹھیک ہے جی thank you you do that when your turn comes please do that please do that بات یہ ہے کہ جی یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے جنرابی چیئرمن کہ ہم نے دیکھا کہ ریجیم چینج کے بعد جو مشکلات ہماری پارٹی پہ تھوپی گئیں ڈالی گئیں اس میں ایک پہلا قدم سب سے بڑا یہ تھا کہ ہماری پارٹی سے election کا سمبل لے لیا گیا اس سے پہلے کیا ہوا کہ جو electoral ایک obligation تھی عائین کے مطابق کس کے مطابق عائین کے مطابق کہ جب اسمبلیاں اپنے وقت سے پہلے ٹوٹ جائیں یا ان کو ڈیزولف کر دیا جائے تو election اب بے دن میں ہوں گے وہ ہوا اس میں عائین شکنی ہوئی اور اس particular election requirement کو ignore کیا گیا وہ constitutional provision جو کہ اس کو address کرتی تھی اس کو ignore کیا گیا اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف پہ جو ظلم کے پہاڑ توڑے گئے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں وہ بھی ہو گیا اس کے بعد elections کتنی مشکل سے announce کروائے گئے election ہوئے election سے پہلے پاکستان تحریک انصاف سے اس کا سمبل چھینا گیا وہ بھی ہو گیا اس سے بھی کچھ کام نہیں بنا ہمارے candidates کو اٹھایا گیا ہمارے candidates کے کاغذات چھینے گئے کاغذات جمع نہیں کرانے دیئے گئے اس وقت ہمارے دوست جو کہ اس وقت government treasury benches میں بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اوف تک نہیں کی ہم تو victim تھے بھاگ دوڑ رہے تھے چھپ رہے تھے لیکن جب وہ بھی باوجود اس کے کہ پاکستان طریق انصاف نے دو ہزار تیس اور دو ہزار چوبیس میں انٹرا پارٹی الیکشن کرائے اور پوری لوازمات کے ساتھ وہ ہم نے کرائے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا اور جو دوسرے الیکشنز تھے وہ ہم نے سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز جو بھی پوائنٹس تھے اس کے این نکتہ نکتہ کومہ کومہ فل سٹاپ فل سٹاپ اس کے مطابق ہم نے وہ الیکشن کیے اور میں چلنج کرتا ہوں کہ ادھر جتنی بھی پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ان کا الیکشن آپ دیکھ لیں تو وہ ایک الیکشن ایک فراڈ الیکشن تھا اور ہمیں ہماری ایک ایک لفظ کو جان پڑھال کی گئی اور کہیں پہ بھی ہمیں کوئی مارجہ نہیں دیا گیا اور نہ ہم چاہتے تھے ہم نے الیکشن اس طریقے سے کرایا تھا بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اور ظلم یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ اس صدی کا سب سے کنٹروورشل الیکشن بہترین آپ کے لیے اس لیے تھا کہ بغیر کچھ کیے ہوئے آپ اسیمبلی میں بیٹھ گئے تو یہ جو ہے یہ الیکشن جو ہوئے تو الیکشن کمیشن ہمیں کہتا ہے کہ آپ نے الیکشن ٹھیک نہیں کرائے اور سپریم کورٹ میں یہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن نہیں کرائے اس لیے ان کو سمبل نہیں ملا ہم نے الیکشن ٹیس میں کروائے ہم نے الیکشن چوبیس میں کروائے وہ الیکشن کو اگر جو بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اگر وہ اتنے ڈکٹیٹوریل ہیں اتنے ان میں اتنا ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک زوم ہے کہ ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان ہیں سوری سر ادھر law minister is disturbing my speech so i may request you to اچھا جی دیکھیں سر بات یہ ہے کہ سچائی کی بات ہے یہ ہمارے دوستوں کو بھی کام آئی گی یہ بات یہ جو میں بات کر رہا ہوں آپ کو pin drop silence میں بلکل سر بلکل i appreciate that i appreciate that thank you sir اچھا تو یہ ان کے کل کام آئیں گی ہمیں پورے house کے ممبران ہیں کیونکہ یہ کسی ایک کے ساتھ نہیں ہوتا یہ چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں آج ہمارے ساتھ ہے کل ان کے ساتھ ہوگا یہ تو یہ سب کے کام کی باتیں ہیں اب جب یہ election انہوں نے ہمارے نہیں آنے تو ہمیں سمبل نہیں دیا گیا ساری قوم جانتی تھی ہمیں ہر قسم کے مذہ کا خیز قسم کے ہمیں نشانات دیئے گئے لیکن سلام ہے سلوٹ ہے پاکستان عوام کو سلوٹ ہے پاکستانی عوام کو کہ جنہوں نے کچھ تعلیم یافتہ نہیں بھی تھے کچھ کم تھے بوڑے تھے جوان تھے خواتین تھیں دیہاتی تھے سب نے انہوں نے اپنے کینی ریٹس کے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ تھے ان کو ووٹ دیا اور انہوں نے اپنا فرض ادا کیا اب ایشو کیا آیا کہ ان ووٹوں کو کسی تحریک انصاف لینڈ سائٹ ویکٹری لے رہی تھی اس کے بعد پھر ایک جھڑلو پھرا اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سیٹیں تھی وہ عادی سے بھی کم کر دی گئیں اور وہ دے دی گئیں جس نے کہ دس ہزار ووٹ لیے تھے اس کے ساتھ لیٹس پہ ایک لگا دیا کہ ایک لاکھ دس ہزار ووٹ آپ کے ہیں جی مبارک کو اسی طرح چاہے وہ پنجاب ہو خاص طور پہ پنجاب کے الیکشنز بکوز سب سے زیادہ ملک میں سیٹیں پنجاب کی ہیں یہ وہ ایشیوز ہیں بائی دویے جو کہ ہم نے اس پہ بھی سوچنا ہے کہ یہ کیا کیا جائے کہ جس طرح یہاں پہ تیرینی آف مجوریٹی ہے ہاں دویے گیرے آف تیرینی آف مجوریٹی جو اگر آپ جانتے سب سے جب سب سے جلدی سے وہ یہ تھا کہ جب الیکشنز ہو گئے تو جب الیکشن میں ہمیشہ ہوتی ہیں جو عزرداری ہوتی ہیں انتخابی اترداری ہیں ان کے لیے الیکشن ٹریبونل بنتے ہیں اور وہ الیکشن ٹریبونل فیصلے کرتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا اور فیصلے کرتے ہیں نائٹی ڈیز کے اندر ٹھیک ہے جی اب الیکشن ٹریبونلز کو بھی تو منیج کرنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے فارم فورٹی فائی فارم فورٹی سیون آج بھی ایک پتن میں ایک انجیو ہے نیوز میں چھپا ہے ایک آرٹیکل جس میں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے پچیس سیٹوں کے ریکارڈ فارم فورٹی فائی بھی اڑا دیے گئے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ بات آئی اس کی ٹریبونلز کے ججز کی تو اب ججز کو بھی ہم نے وہی لوگ جگ لگانے تھے جو کہ وہ کریں جو کہ یہ چاہتے ہیں کون چاہے گا کہ جی پردہ ہٹ جائے سچ سامنے آ جائے کوئی نہیں چاہتا جو خاص طور پر میرے بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے دوست ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ یہ ڈسٹرب ہو یہ سکیم ڈسٹرب ہو کیونکہ ایک طریقے سے اس حکومت کو جو اس وقت بیٹھے ایک مائنارٹی حکومت ہے اور ان کو یہ نہیں سوٹ کرتا کہ وہ الیکشن ٹریبونلز کو انڈیپینڈنٹلی ٹرانسپیرنٹلی کام کرنے دیں ہیئر کمز اس امینڈمنٹ کہ جی ریٹائر ججز بیکاوز جو ججز بیٹھے ہوئے تھے کیا ضرورت پیش آئی اس وقت کہ آپ نے یہ سٹنگ ججز کو ہٹا کر اور آپ نے دونوں کو کر دیا ہے کہ ریٹائر بھی کر دیا ہے اب دیکھیں یہ سورج کو آپ ہاتھ سے نہیں چھپا سکتے ہیں یہ فیکٹ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی الیکٹرولیلی انڈ پولیٹیکلی اس دی بگس پولیٹیکل پارٹی ایون یہاں پہ جو انکمپلیٹ ہاؤس ہے سینٹ میں ایک صوبے کا جو کہ یہ فیڈریشن کی علامت ہے یہ صوبہ یہ ہاؤس اس میں ایک صوبے کے سینٹرز آج نہیں بیٹھے ہوئے یہ کرسیاں خالی ہیں چیرمن صاحب یہ افسوس کی بات نہیں ہے یہ دکھ کی بات نہیں ہے کہ ایک صوبے کو اس کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے جبکہ ادھر جب ریزرو سیڈز کا ایشو آیا ہے تو بجائے اس کے کہ یہ دی جی آتی ہیں اس پہ کچھ وہ ہوتا جل فیصلہ ہوتا اس کو وہ ڈیلے کیا جا رہا ہے ڈیلے کرنے سے یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے میں یہ بھی ساتھ میں کہہ دوں گا because this is a fact کہ جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں they were legally یا morally وہ justified نہیں تھے because house was not complete both the national assembly both and the senate they were incomplete وہاں پہ reserve seats نہیں آئیں as a result وہ جو ایک ایشو کھڑا ہوا اس کی وجہ سے خیبر پوتو رفا کے senators اس house میں نہیں آسکے this is the tragedy and a perpetual tragedy which is ongoing that even the so called democratic houses are incomplete and nobody is worried about it دیکھیں جب یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو پھر ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ کیسے لوگوں کا parliament میں یا electoral system میں belief ہوگا پھر تو یہی بات ہے کہ جو طاقتور ہے بس وہ آ جائے گا اور جو ہے تو باقی عوام آج ہم نے جو جیل میں دیکھا وہاں پہ ہم ملنے گئے تھے خان صاحب سے جو کہ ہمارا ایک رائٹ تھا تو اس میں جو ہے تو جو ہمیں بات نہیں لیجسٹیٹر نہیں ہے دیکھیں آپ دیکھیں اچھا میرا خیال ہے کہ جی میرا خیال ہے کہ لاؤ منسٹر اگر بہتر ہوگا کہ اپنے لاؤ منسٹر میں جا کے اس ملک میں کانوانین کا بیڑا غرق ہو گیا ہے کرمینکل پوچیجر کورڈ میں کمیمنٹ میٹس لائیں کچھ عوام کی زندگی کو آسان کریں لوگ بیس بھی سال میں کتموں میں پسے ہوئے ہیں آپ یہاں آکے جو ہے تو جگت بازی کرتے ہیں بات یہ ہے جی کہ چیئرمنٹ صاحب again my request is that you know اس قسم کی چیزوں میں جب یہاں پہ ہمارے سینیٹر کاکڑ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم استعمال ہوتے ہیں بھئی ہم کیوں استعمال ہو رہے ہیں یہ استعمال ہونا اس ملک کی پولٹیکل ڈیموکرائٹک ایکنومک فیوچر کے لیے یہ فیوچر کے لیے یہ خطرناک ہے ٹھیک ہے نیجی اگر تو یہ تاثر ہے کہ جی عوام کیڑے مکوڑے ہیں تو جب عوام کوڑے میں کیڑے ہیں تو پھر ہماری بھی کیا ایسی آتا ہے ہمیں تو کیڑے مکوڑوں نے منتخب کیا ہے تو ابھی جواب یہ پوچھ دیں گے بالکل دیں جی سر میں سر ٹو منٹس مور ٹو منٹس مور آئے آئے اپریشیئٹ سر بات یہ ہے کہ اس قسم کے قوانین وقت کی ضرورت کے مطابق قوانین بنانے کوئی خاص مقصد حاصل کرنے کے لیے قانون بنانے میرا خیال ہے کہ سر یہ اس کو رہنے دیں کہ پچھلے سال ایک امنڈمنٹ کی وہ آپ کو سوٹ نہیں کرتی تھی آج آپ دوبارہ ایک امنڈمنٹ لے آئے ہیں یہ سر اس طرح کا جو ہے نا یہ میرا خیال ہے اس کو مزہ کا خیز نہ بنائیں یہ ایک سیریس ہاؤس ہے اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں اور اگر لاؤ منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے سال ہمیں صرف اپنی جو ایکسپریشنل میری ریکویسٹ ہے سر کہ میری لاؤ منسٹر سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمیں جسٹیفیکیشن بتا دیں کہ کیا ہوا ایسا کہ دو ہزار تئیس میں انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت نے انہوں نے ایک امنڈمنٹ موف کی اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک سال سے کم عرصے میں سنیں گے تو پتا سر لاسٹ آرگومنٹ میں رہیے میں یہی سوال میرا ختم ہوتا ہے یہ بھی میری تقریب بھی ختم ہوتی ہے کیا وجوہات ہیں کہ آگست پانچ آگست دو ہزار تئیس میں انہوں نے امنڈمنٹ کی الیکشن ایکٹ میں اور آج جو ہے تو جولائی شروع ہو چکا ہے یعنی ایک سال سے بھی کم عرصے میں کیا ضرورت پڑی کیا ایسا حالات بدل گئے حالات تو بدلے ہیں بکوز عوام نے فیصلہ دے دیا اس کو بھی تو دیکھنا ہے تو یہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی ہے اس امنڈمنٹ کی تینکیو بیرے مچ تینکیو لاؤ منسٹر تینکیو